بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و تردالہو اسلام علیکم دوستو دعا اللہ پاک سے اللہ پاک مجھے آپ سب کو جو بھی سوام شامل اپنے خزانوں سے بے تہاشا رزق اپنے لئے اور اللہ کی مخلوق کے لئے عطا فرمائے اور کسی کہوں تاج نہ کرے آمین آج کی جو میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زائکے دار خوشبودار بہت زبردست ہے جس کے مجھے آرڈرز بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو میں نے سوچا کہوں نہ آج میں آپ سے یہی ریسپی شیئر کر لوں یہ آپ اپنے گھر میں دعوتوں کے لئے بنائیں اپنے لئے بنائیں اپنے آپ کو بھی ٹریٹ دینی شاہیے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ سیل کے لئے بناتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹ فول اور پروفٹ فول ہے آپ چاہیں تو آپ اس ریسپی سے کام بھی شروع کر سکتے ہیں آج میں آپ سب کو بہت کچھ سب کچھ جو ہے نا ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کس پہ کتنا خرچہ آیا ہے میں نے باکس کتنے گرامگے بنائے ہیں تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں اور اپنا کام شروع کریں ہماری ایک پہن ہے اکرا بھاول نگر سے ان کا کمنٹ آئے کہ انہوں نے مجھے دیکھ کے کام شروع کیا یقین مانے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے آتے ہیں اپنی ریسپی کے لیے کی طرف آج میں نے جو بنایا ہے 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو چکن کی ریسپی ہے تو ایک پاٹو ماٹر لے لیے ہیں 1 ٹی سپون لسن پیسٹ لے لیا 1 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے چار آلو بخارے لے لیے ہیں اور ہری مرچ کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون لیا ہے اور ثابوت ہری مرچے لیے ہیں اور اس میں لے لیا ہے میں نے 1 ٹی بل سپون زیرہ دارچینی کے چھے ٹکڑے ہیں بادیان کے چند ٹکڑے ہیں کالی مرچے 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون ڈونگ ہے 1.5 ٹی سپون لال مرچ پورڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی ہے 1.5 ٹی سپون نمک ہے اور ساتھ میں 1.5 کپ آئل ہے ان سبھی مسالوں کا ہمیں ایک پتیلی میں ڈالیں گے اس میں ابھی ہمیں نے آگ نہیں جلائی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا ان سبھی مسالوں کو میں اس میں ایڈ کر دوں گے ابھی چولا نہیں جلانا ہم نے میں جس طرح سے بناتی ہوں جس سے بہت ہی ٹیسٹ فل بنتی ہے میں آپ سے وہی ریسیپی شیئر کروں گی آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گیا اب اس میں ہی جو ہم نے ہاف کپ آئل لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو جو مسالے جس اس طرح سے ایڈ ہونے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتی رہوں گی انشاءاللہ آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ ایزیلی پہلی اٹیم میں بہت زبردست بنا لیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ چو ہے نا اس میں پانی ڈال دیں گے اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے سب یہ مسالے ڈالنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پکنے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے میڈیم فلیم پہ اسے رکھا ہے اب ہم اسے بنا لیں گے دیکھیں یہ اس طرح نہیں آپ نے کرنا کہ پہلے آپ آئل ڈال رہے ہیں آئل میں آپ گرم کر رہے ہیں پھر دوسری چیزیں ڈال رہے ہیں اس طرح نہیں یہ بہت ہی آسان ریسپی آپ نے اس سے فالو کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ آیسا آیسا ٹوماتر بکار رہا ہے ہمارے سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھے سے یک جان ہو جائے اور بہت اچھی سیس کی خوشبو نکل کر آجائے یہاں پہ میں نے یہ سیلا شاول لی ہے اس کو میں آپ نے سردیاں ہو تو اس کو پانچ سے چھے گھنٹے تک بھگوئیں اگر گرمی ہو تو دو سے تین گھنٹے تین گھنٹے میکسیمم اس کے لئے کافی رہتے ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں اس کو میں نے بھگو دیا تھا کیونکہ یہ آرڈر مجھے آفس کی طرف سے آیا تھا دیکھیں جو آرڈر مجھے آفس کی طرف سے آتے ہیں اس کے لئے میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے تو میں ایزی لی وہ پرپیر کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں سرکا یہ بلر ہو رہی ہے ویڈیو کیونکہ میں نے پانی بوائلنے کے لئے رکھا ہوا تھا اس میں میں نے سرکا ڈالا ہے اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے نمک دیکھیں آپ یہ دیسے میں اس طرح سے کرتی ہوں کیونکہ جیسے آپ نے چھے پیالی چاول لیا ہے تو آپ چھے ٹی سپون نہیں ٹیبل سپون جیسے ہم چاول کھاتے ہیں وہ آپ نے برابر کر کے ڈال لینا اور دو چمچ ایکسٹر ڈال لینا میرا حساب یہ میرے چمچ کے حساب سے بلکل صحیح رہتا ہے آپ چاہے تو چیک بھی کر سکتے ہیں وہاں میں نے چاول بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا یہاں ہم اپنے مسالے کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ بھی ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب دیکھیں اس کا آئل بھی سپروڈ رہنا شروع ہو گیا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں اب چکن ایٹ کرنا ہے چکن ایٹ کرنے سے پہلے آپ نے بھی پانی اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے پانی ایٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا چکن جو ہے نا بہت ہی سوفٹ بنے گا اور اندر تک گل جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ دیا تھا یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے میں برابر کونٹیٹی میں لے رہی ہوں آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں آپ چاول ایک کلو بھی لے سکتے ہیں ڈیڑھ کلو چاول لے لیں چکن آپ ایک کلو لے لیں لیکن یہاں میں نے برابر ہی لیا ایک کلو ہی چکن ہے ڈیڑھ کلو ہی چکن ہے اور ڈیڑھ کلو ہی چاول ہے اور یہ بوٹی میں نے تقریبا نارمل سائز کیا نہ بہت زیادہ بڑی ہے نہ بہت زیادہ چھوٹی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کیسی بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس کو تاکہ اس کا پانی ہے چکن کا بھی آپ کو پتا ہے پانی نکلے گا اس لئے ہم نے پہلے پانی ڈالا ہے تھوڑا ڈالا ہے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا کیونکہ چکن اپنا پانی بھی چھوڑے گا اس کو میں نے کور کر دیا ہے دیکھیں پانچ من بعد میں اس کا کور کھول رہی ہوں دیکھیں اس میں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز دکھاؤں تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو لیکن پھر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ کیمرے میں ظاہری بات ہے وہ دھوان وغیرہ اور میں اس ٹھوڑا آپ کو لائف دکھا رہی ہوتی ہوں تو وہ پھر نہیں تھوڑا سی بلر ہو جاتی ہے یہ ویڈیو تو اس کے لئے معذرت ہے اس میں میں نے 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی کے ایڈ کر دی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں ہاف پیکٹ ڈال رہی ہوں بریانی مسالے کے دیکھیں ہم نے پہلے بریانی مسالہ نہیں ڈالا تھا اس ٹیپ پہ آکے آپ نے ڈالنا ہے آج آپ کو پاتا ہے پیکٹ بھی بہت مہنگا ہوا ہے ویسے بھی ہم لوگ جو گھر میں بناتے ہیں سیل کے لئے تو ہم اپنے مسالے یوز کرتے ہیں لیکن فلیور دینے کے لئے آپ کو یہ تھوڑے تھوڑے چیزیں کرنی پڑتی ہیں اب یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آلو یہ دیکھیں یہ ایک کلو آلو ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی پروفٹ ہمیں اس پہ ہوگی میں آپ کو سارے ڈیٹیل سے بتاؤں گی ہمارا کتنا خرچہ آیا ہے کتنا ہم نے آسانی سے اس کو سیل کر دینا اور بہت لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ آلو کا ٹیسٹ بھی آپ نے شاید باہر کھا اور بزار سے بھی اکثر بریانی جو لیتے ہیں اس میں بھی آلو ہوتے ہیں یہ اسی ٹائپ کی بریانی آپ کی بن جائے گی یہ آلو کو چاہیں تو ابھی میں نے یہ آلو کو بوائل نہیں کیا ہوا اگر آپ چاہیں تو ابھی اس ٹیپ پہ آپ نہ آلو ایڈ کریں آپ ان کو بوائل کر لیں تھوڑے سی حلدی ڈال کے یا فوڈ کلر ڈال کے اس کو بوائل کر کے آپ سائٹ پہ کر لیں اور آپ دم میں بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں نے اس ٹیپ مجھے کیونکہ جلدی ہوتی ہے میں ہر کام جلدی نہیں کرتی ہوں تو میں نے یہ کچھے آلو ہی ڈالیں لیکن اس کا سائز میں نے تھوڑا بڑا لکھا رکھا ہے اب یہ چکن کے پانی میں آلو بھی گلے گا اور آلو میں اور زیادہ ٹیسٹ نیکل کرے گا اب یہ دیکھیں یہ ہے فوڈ کلر اس ٹیپ پہ آکے میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں ہمارے آلو اور ہمارا چکن جو ہے بڑا اچھا سا کلر ڈال ہو جائے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دھنیا پودینہ ایک مٹھی بھر کے میں نے دھنیا پودینہ ڈال دیا اس میں دونوں مکسی ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب کیا ہوگا یہ ہمارے بریانی مسالے کا دہی کا اور یہ اس کا جتنے بھی ہمارے مسالے ڈالے ہیں یہ آلووں کا پانی اور چکن کے پانی میں سب بھی ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ چکن کا کلر بھی کتنا زبردست آئے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچے ہری مرچے ہم نے پہلے بھی ڈالی تھی اس میں ہری مرچوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو ٹیسٹ زیادہ نکل کر آتا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا پیار ہے اس کا کلر آگیا اب میں اس کو کور کر دوں گی پانچ مند بعد دیکھیں میں اس کا کور کھول ہے تو آپ یہ دیکھیں آلووں کا کلر چیک کریں میں نے آلو چیک کر لیتا اور چیکن ہمارا ٹوٹنا نہیں چاہیے آپ نے یہاں پہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ چیکن آپ کا ٹوٹے نہیں ہے آپ نے چمچ جو ہے بڑے اتحاد سے چلانا ہے اب دیکھیں ہمارا چیکن پہ بھی کلر آگیا ہمارے آلووں پہ بھی کلر آگیا وہ ہمارا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا دھنیا بدینہ جو ہم نے مزید رکھا ہوا ہے اور یہ ہے پہلے ایک کپ آئل لیا ہے اور یہ ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ہے تقیبن آپ کا یہ ڈیڑھ کلو میں اگر آپ پیالی ایک پاؤں کے حساب سے لیتے ہیں تو اس سے ڈیڑھ سوا پاؤں آپ کا لگ جاتا ہے یہ ون ٹیبل سپون جو میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ ڈالا ہے اور یہ ہاف سے بھی کم ہے یہ میں ڈالویں جائفل جاوہدری کا پورڈر یہ ایک خاص مسالہ ہے جس سے آپ کی بریانی بہت خوشبودار اور ذائقے دار بنے گی آپ کے ایک ایک چاول میں ذائقہ آئے گا اور خوشبو آئے گی یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یقین مانے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کیا سیکرٹس ہوتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اس کو میں نے تقیبن نائنٹی فائف پرسن تک میں نے بوائل کر لیا اب یہ دیکھیں تقیبن بیس منٹ لگیں اس کو بوائل ہونے میں آج کل گیس کا بھی بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے لیکن اس کو بیس منٹ لگیں کیونکہ یہ سیلا چاول تھے اگر آپ دوسرے چاول لیں گے تو وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اچھا یہ جس پتیل میں میں نے چاول بوائل کیے تھے میں نے اسی میں لگا لی سب سے پہلے یہ جو ہم نے آئل نکالا ہوا تھا میں نے تقیبن ایک کپ کے قریب ہی ہوگا یہ یہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ جو ہم نے چکن بنایا تھا اس میں تھوڑی سی میں نے گریوی رکھی تھی وہ بھی آپ نے رکھنی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے چاول بہت ہی جوسی بنیں گے اگر آپ اس کو سارا مسالے کو خوش کر لیں گے تو پھر آپ کے چاول بہت خوش خوش کریں گے اب ہم ایک لیئر لگائیں گے چاولوں کی اور پھر ہم ایک لیئر لگائیں گے مسالے کی چکن کے جو ہے مسالہ یہ آپ سٹیپ بے سٹیپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگے گی جو شروع میں میری بہنیں بیٹیاں نئی نئی کوکنگ سٹارٹ کی ہیں جنہوں نے جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت زبردست بنا لیں گی اب آپ دیکھتے جائیں اس پہ ہم کیا کریں گے میں نے یہاں پہ سپیٹ نہیں بڑھائی کیمرے کی تاکہ آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں اب ہم اس کے اوپر دیکھیں جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ بھی ہم ڈالیں گے جو ہم نے جائفل جواتری کا پاورڈر چارٹ مسالہ اور ہم نے جو بریانی مسالہ ڈال کے بنایا ہے نا وہ بھی ہم اس پہ ڈالیں گے ہم اس پہ دھنیا پودینہ بھی ڈالیں گے ہم نے جو آئل لیا ہے نا وہ بھی ہم ڈالیں گے تو یہاں پہ میں ذکر کر لیتی ہوں اپنی بہنوں کا جنہوں نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے ایک انصر بی بی ہیں راول پنڈی سے اللہ پاک ان کے چینل کو جلد گروہ کرے اور انہیں اچھی انہیں مجھے کہا تھا کہ میرے لئے اچھی صحت کے لئے بھی دعا کریں تو اللہ تعالی نے صحت بھی دے اور ان کے کام کا بہترین ان کی محنت کا سلا دیں نازیہ وسیم کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے خزانوں سے بے تہاشا نوازے آمین نصرین ایران سے ہیں اور میسیز شاہ ہیں پشاور سے اور افانہ ہیں ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے اور آسیا نور کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے چینل کو مزید ترقی دے اور کامیابی دے مبشرہ آمین ہیں انڈیا سے انہیں اپنے بھائی زبیر کے لئے دعا کا کہا ہے اللہ پاک ان کے کامے برکت دے نازیہ کا کچن ہے ہماری ایک بہن کا آپ ان کے چینل کا وزٹ کریں انہیں سپورٹ کریں دعا ہے اللہ پاک سے انہیں بہت ترقی ملے آمین امبر خان ہیں اور فرہ ہیں اور محمد انساری کے آئیڈی سے ایک کمنٹ کیا ہے ان کے اللہ تعالی ان کے رسمی برکت عطا فرمائے فوزیہ ناز کے لئے بہت ساری دعایں افشا تبسم کے والد کی برسی آ رہی ہے بائیس رجب کو اللہ پاک ان کے ابو کی اور جن کے بھی والد والدہ دنیا سے جات چونکہ ان سب کی کامل بخشی فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے میرے والدین کی بھی درجات بلند فرمائے آمین اور جن کے مابب حیات ہیں اللہ تعالی ان کو لمبی عمر عطا فرمائے صحت والی عمر عطا فرمائے چلتا پھرتا رکھے کسی کا محتاج نہ کرے آمین نرگی سانٹی کے لئے دعا ہے اللہ پاک ان کی ساری تکلیفیں دور فرمائے انہیں صحت عطا فرمائے جو بھی علاج کروا ہی ہے اللہ پاک اس میں ان کے لئے شفا پیدا فرمائے آمین بے شک میرا رب تحاشا نوازنے والا ہے اور تحریم ہے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ہسپن کی بھی جوب مل جائے اور ان کے پیسے جس کے دوست کے پاس بھی جو ان کی کرز نہیں دے رہا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں ان کے لئے رحم ڈالے اور وہ ان کے پیسے واپس کر دیں اور صدف کے حالات بھی اللہ تعالی بہتر فرمائے انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے شمائلہ جوید اللہ پاک ان کو دل کا سکون عطا فرمائے نبیلہ شاہد ہیں اللہ تعالی ان کے گھرلو مسئلہ حر فرمائے کیسر پرمین کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے دل کو سکون عطا فرمائے آپ اس میں پیار محبت عطا فرمائے نصرت دورانی ہے مزفر آباد کشمیر سے اور سمیرہ ہیں سمیرہ کوثر ہیں امہ حانی کے لئے بہت ساری دعایں اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے شاہدہ کی امی جی کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت و سلام تھی واری لمبی عمر عطا فرمائے آپ سب کی امی کے لئے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی امیوں کو آپ کے سر پر سلامت رکھے اور ان سے پلیز کہیں کہ اپنی امیوں سے اللہ تعالی آپ سب کی امیوں کو سلامت رکھے کہ میرے لئے بھی دعا کریں مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھیں دیکھیں ماں کے دل سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں ماں سب بھی کی ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے دل سب کے لئے ایک جیسے ہوتے ہیں آپ کی امیوں بھی میری امی ہیں اللہ تعالی آپ کی امیوں کو سلامت رکھے آپ کے سر پر سلامت رہیں جو دعا دینے والے ہاتھ ہیں آپ لوگے سر پہ سلامت رہے آمین میری ایک سسکرائبر ہیں عزمان نصیر انہوں نے میرے ابو کے لئے ہدیہ کیا ہے دس ہزار درود پاک اور اس سسکرائبر نے انہیں قرآن پاک کا سواب ہدیہ کیا ہے میرے والدین کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہاں پہ جن جن بہنوں نے مجھے دعا کا کہا ہے میں سب کے نام لوں کیونکہ دیکھیں جب کوئی دعا کے لئے کہتا ہے تو اس کو کوئی امید ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے تو پلیز دعاوں میں شامل ہوا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اس نیت سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی دعا میں شامل ہوگا تو آپ کے لئے بھی آسانی ہوگی جب ہم کسی اور کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی آسانیہ فرما دیتا ہے انسان کو یہ اس وقت سمجھاتا ہے جب ہمارے بڑے بڑے مسئلے ایسے حل ہوتے ہیں جیسے وہ تھے ہی نہیں اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں اپنے ماں باپ کو سمال لیں اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں دیکھیں ہم پیسہ تو دے سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہمارے باپ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں وہ ان کے لئے وہ سب سے زیادہ بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ کسی بابر کے پاس کسی فقیر سے کسی اس سے کبھی نہیں آپ کو ملے گی جو آپ کے والد ہیں آپ کے لئے شدت سے دعا کر سکتے ہیں وہ آپ کو کوئی نہیں کر سکتا جب تک میرے ابو حیات تھے میرے ابو میرے لئے تنی دعائیں کرتے تھے آج انہی کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں سے ملوایا آپ لوگ جو ہیں میرے لئے اللہ کی طرف سے انعام ہیں میں یہی کہوں گی کہ آپ انعام ہیں اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ میں نے ساری تہہ لگا لیا اب یہ جو میں ڈال لیا ہے صرف میں سینٹر میں ڈالوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا کیورہ ڈالا ہے تاکہ خوشبو اور زیادہ آئے اب یہ دیکھیں آخری بڑی ہے یہ تہہ میں نے لگا لیا ہے اس میں میں نے دھنیا پودینہ بھی ڈال لیا ہے اور یہ ہماری ساری لئر تیار ہو گئی ہیں اب میں اس کو آخری ٹچو دے رہی ہوں میں دے رہی ہوں سموک دے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو ہمیں نے کوئلوں کو دھکا لیا تھا اب میں نے اس کو سموک دے دیا پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو دم لگاؤں گی اور میں ہمیشہ جو ایسے پتیلے جب ہیوز کرتی ہوں جو نون سٹک نہیں ہوتے تو میں ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ توے پہ دم دیتی ہوں کہ اچھے سے مسالہ وغیرہ سب کچھ مکس ہو گیا اور آئل کی جو ہم اوپر سے آئل ڈالتے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو چاول ہیں آپ اس میں جڑتے نہیں ہیں اور بہت کھلے کھلے بنتے ہیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری بریانی لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اس میں کلر آ گئے ہیں دو تین شیڈ بھی آ گئے ہیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی کہ انمانے اتنے ہی مزیدار ہوں گے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں آپ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اب میں کیا کروں گے میں اس کو باکسوں میں پیک کر لوں گی کچھ بڑے باکس بناوں گی کچھ چھوٹے باکس بناوں گی اور میں پھر آپ کو اس کا ویٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ باکس بناتے ہیں تو اکثر جو کونٹی رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ کی یا پھر رکھتے ہیں وہ آدھا کلو کی بناتے ہیں پانچ سو گرام کی لیکن میں ایسے نہیں کرتی میں کیا کرتی ہوں میں جو باکس بناتی ہوں میں اس میں کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں میں جو دھائی سو والا ہوتا ہے اس کو تین سو کا رکھتی ہوں تین سو گرام کا اور جو 500 گرام والا جو عام لوگ بناتے ہیں وہ میں اس کو رکھتی ہوں 600 گرام کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے وہ آپ کے پاس اسی لیے آتے ہیں کہ ان کو وہ دیکھیں آپ نے تین چیزوں پر آپ نے ٹیسٹ پر کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے کوالٹی بیسٹ دینی ہے اور آپ نے کوانٹی بیسٹ دینی ہے یہ سب سے بیسٹ ہے آپ کے کاروں پر چلانے کے لیے یہ تری جو ہے نا ٹپس جو میں آپ کو دے رہی ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کے کلائنٹ کو لگے گا کہ آپ نے زیادہ چیز دے یہ دیکھیں میں تین سو کا کہتی ہوں لیکن تین سو تیرہ گرام ہے یہ کیونکہ میں یہ پیکٹ وغیرہ کا اس کا ڈبے کا بھی وزن وغیرہ ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا ایکسٹر ہی رکھتی ہوں یہ جو بڑا پیک ہے یہ اکثر لوگ جو بناتے ہیں پانسو گرام کا بناتے ہیں یہ دیکھیں چھ سو دس گرام ہے یعنی دس گرام آپ کرنے ڈبے وغیرہ کا بزن آ گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس پہ میری لاغت کتنی آئی ہے میرا چکن آیا کتنے کا چکن سات سو پچاس یعنی یہ ہمارے جو علاقے میں جتنا سیل ہو رہا ہے اس صاحب سے مجھے ملا ہے ڈیڑھ کلو ساڑھے سات سو روپے کا اور پھر ہم نے اس میں لیے ٹماٹر پیاس میں نے بس اوپر سے جو براؤن پیاس سی وہ اوپر سے ڈبوں کے پر سپرنکل کر دیتی اور یہ جو آپ ٹرے میں دیکھ رہے ہیں چاول جو نکال تھے وہ میرے نیبرز میں بھیج لیں آپ نے اپنے ساتھوں لوگ کا بھی خیال کیا کریں جو کبھی کبھی بریانی نہیں بناتے ہیں جن کے گھر کبھی کبھی بھی نہیں بنتی آپ میرے لفظوں پر غور کریں کہ کبھی کبھی بھی جن کے نہیں بنتی آپ نے ان کو ضرور یاد رکھنا ہے اپنے نیبرز میں بھی دیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عجرہ سواب دے گا آپ یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کے باکس ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اس کے ساتھ میں رائتہ سرب کروں گی اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے اس پر میرے کتنا خرچ آیا میں نے ساڑھے ساسو کا چھکن لیا اور میں نے پھر چاول جو ہے نا یہ پانسو روپے کے میرے تقیبن چاول آئے ہیں پانسو سے تھوڑے کمی تھے لیکن میں آپ کو رینڈم سی یعنی کہ راؤنڈ فگر میں بتا رہی ہوں اور جو مسالے وغیرہ ہمارے لگے ہیں وہ ڈیڑھ سو روپے کے ہمارے مسالے لگ گئے ہیں اور جو سبزیاں وغیرہ جو ٹماٹر وہ ہم لگا لیتے ہیں ڈیڑھ سو روپے کی یعنی کہ پاندرہ سو سے دو ہزار بھی میں آپ کو زیادہ بتا رہی ہوں کہ میں ہر چیز ہال سیل پر لیتی ہوں اور باکس وغیرہ کا گیس وغیرہ کا سب کے ملاقے ہمارے پندرہ سو سے دو ہزار روپے لگ گئے ہیں اچھا جو تین سو گرام والا جو پیکٹ ہے وہ میں سیل کروں گی دو سو ساٹھ روپے کا ٹھیک ہو گیا اور جو چھ سو گرام والا جو پیکٹ ہے وہ میں سیل کروں گی چار سو نوے روپے کا اچھا اب آپ دیکھیں اگر میں نے تین سو چھ سو کا کرنا ہے تو اس کی پیسے بنیں گے دو سو ساٹھ روپے کے حساب سے بنیں گے چھ سو گرام کے پانسو بیس یہ میں آپ کو ایک بہت خاص ٹپ دے رہی ہوں جو آپ کو اپنائیں گے تو آپ کو کاروبار بہت اچھا چلے گا پانسو بیس بنتے ہیں لیکن میں کیا دے رہی ہوں میں چھ سو گرام کا باکس دے رہی ہوں چار سو نوے روپے کا اب کلائنٹ جو ہوگا نا اسے لگے گا اچھا اس میں تیس روپے کا فرق ہے وہ کیا کرے گا وہ آپ سے چھوٹا باکس نہیں بائے کرے گا وہ آپ سے بڑا کرے گا وہ کہے گا چلو تیس روپے تو بچ رہے گا یہ ہم لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی باتیں میں آپ سے ڈیٹیل سیتے نے اس لیے بتاتی ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں اپنا کام شروع کریں دیکھیں یہاں پہ اس کو تیس روپے کی بچت لگ رہی ہے لیکن آپ کو پروفٹ زیادہ اس لیو کو کیونکہ آپ کی چھوٹے کی جب بڑا باکس سیل ہو جائے گا اچھا اب میں نے یہ جو ایک بڑا باکس پر آپ کو دکھایا تھا وہ تھا دو کلو کا دو کلو بریانی اگر ہم یہ چھے سو گرام کے حساب سے بھی جتنے پیسے لگائیں تو وہ بنتی ہے کہ وہ بن جاتی ہے چھے سو پچاس روپے کی کلو کے حساب سے اگر میں نے جو اچھا میں آپ کو اس طرح سے بتاتی ہوں کہ دو کلو جو میں دے رہی ہوں وہ تیرہ سو روپے کی دے رہی ہوں دو کلو یعنی کلو بنی چھے سو پچاس کی اگر وہ دیکھیں آپ کلائنٹ اگر چھے سو گرام لے رہا اسے مل رہا چار سو نوے کی اور یہاں اس کو چار سو گرام ایکسٹرہ ملنے کے بعد بھی پیسوں میں زیادہ فرق نہیں آرہا تو وہ کیا کرے گا جس کے گھر میں زیادہ افراد ہوں گے یا جس نے زیادہ مانگوانی وہ آپ سے باکسز بھی نہیں لے گا وہ آپ سے دو کلو کے حساب سے لے گا آپ نے یہ ریٹ دو کلو پر رکھنا ایک کلو پر نہیں رکھنا پھر آپ کو پروفٹ بلکل بھی نہیں ہوگی دو کلو پر رکھیں گے تو یہ آپ کے دیکھیں دو کلو چلی جائے گی تیرہ سو روپے کی مجھے امید ہے میں آپ کو صحیح طرح سمجھا پا رہی ہوں اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں ہمارے دو کلو چلی گی ہماری تیرہ سو روپے کی اس میں ہمیں بے شک ہمیں اس میں جو ہے ہمیں پڑھ رہی ہے کلو چھسو پچاس کی لیکن ہمیں پروفٹ مارجن اس میں زیادہ ہے یہ تقریباً ٹوٹل جو آپ کی بیک جائے گی نا چار سے پانچ ہزار روپے آپ کا کہیں نہیں گیا جبکہ آپ کا لگا کتنا ہے پندرہ سو سے دو ہزار روپے لیکن آپ کو پروفٹ کتنی ہے چار سے پانچ ہزار روپے اب یہ جو میں نے آپ کو میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں طریقہ بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے سٹیٹس لگائیں کہ آج آپ کا کیا کھانے کا موڈ ہے یا آج میرے پاس یہ چیز ہے تو آپ اگر آپ کے پاس آرڈر نہیں ہے تو آپ یہ لگائیں گے کہ آپ کا کیا کھانے کا موڈ ہے دو تین آپشن دیں گے وہ آپ کو آئیں گے تو آپ بنا کے سیل کر دیں گے جو بھی آرڈر آپ کو زیادہ آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ لگانا ہے کہ یہ ریٹ اتنے کا اتنے کا تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں اگر سیل نہیں ہو رہی اگر آپ کے پاس آرڈر ہے تو آپ کو ریٹ بھی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے ہاتھوں ہاتھ بگ جائیں گے آپ کے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو پروفیٹی پروفیٹ ہوگی بس آپ نے ٹیسٹ پہ کوالٹی پہ اور کوانٹیٹی پہ دھیان دے رہا ہے امیدے میں آپ کو اس طرح سمجھا پائی ہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ